اسلام علیکم میں ہوں امیر اباس سابق وزرعظم عمران خان کو نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاتے سے رینجرز کی مدد سے گرفتار کر لیا سابق وزرعظم کو نیب آرڈننس 1999 کے سیکشن 9A 34A 18A 24A کے تحت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے عمران خان کے وکیل کے مطابق گرفتاری کے دوران عمران خان کے سر اور زخمی ٹانگ پر تشدد کیا گیا یاد رہے کہ عمران خان سات مقدمات میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے جہاں سے رینجرز نے ان کو حراست پہ لیا جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو پی ٹی ای رہنمہ فواد چودری نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر رینجرز نے قبضہ کر لیا ہے وکلا کو تشدد کا نشانہ بنا جا رہا ہے عمران خان کی گاڑی کے گرد گھیرہ ڈال لیا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے لیے روانگی سے قبل میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں آئی اس پی آر کو میرا جواب اور وہ دو بنیادی وجوہات جن کی بنیاد پر پی ڈی ایم اور اس کے سرپرست مجھے گرفتار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں پہلی بات مجھے انتخابی مہم چلانے سے روکنے کے لیے کیونکہ انشاءاللہ جب انتخابات کا اعلان ہوگا تو میں جلسے منعقد کروں گا دوسری بنیادی بات پی ڈی ایم حکومت اور اس کے سرپرستوں کی جانب سے سپریم کورٹ کی حکمدولی اور انتخابات کے نقاط کے حوالے سے دستور سے انحراف کی صورت میں مجھے آئین کی حمایت میں ایک بھرپور عوامی تحریک کے لیے عوام کو متحرک کرنے سے باز رکھنے کے لیے گزشتہ سال پی ڈی ایم کے برسر اقتدار آنے کے بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی پر الزام آیت کیا گیا کہ انہوں نے ایک ریال سٹیٹ ڈیولپر سے پچاس عرب روپے کی لانڈر کی گئی رقم کو قارونی حیثیت دیتے ہوئے ان کے ٹرسٹ کے لیے عرب روپے کی عراضی حاصل کی تھی عمران خان کے وکیل بریسٹر گوھر کے مطابق نیب نے القادر ٹرسٹ میں کی جانے والی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبیل کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بزریہ درخواست اصطدا کی تھی کہ نیب کو گرفتاری سے روکا جائے لیکن آج عمران خان کی گرفتاری عامل میں لائے گئی اس کے بعد ملک میں حالات اس وقت شرید خراب ہیں صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بلاخر طلب کرنا پڑا آئی جی اسلام آباد کو اور ڈی جی نیب کو اس کے علاوہ ملک میں مختلف جگہوں پر ہنگامے فسادات اور احتجاج کی صورتحال ہے اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی و دفاعی تذیانگار بگیڑی ریٹائیڈ فاروق عمید صاحب خود نیب میں کام کر چکے ہیں اور نیب ہی کے سابق ڈیپورٹی پروسیکیوٹر جنرل راجہ عامیر عباس صاحب حالات آپ کے سامنے ہیں بات ملک خان صاحب کی گرفتاری سے شروع ہوئی لیکن بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے ایسے حساس مناظر ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی نیکے ڈائز ہیں آج تک نہیں دیکھے گئے صورتحال آپ کے سامنے ہیں میں دکھانا نہیں چاہتا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت میں دورانا نہیں چاہتا وہ کون سی ہمارات ہیں جہاں تک لوگ پہنچ چکے ہیں سوشل میڈیا پر ہر چیز اس وقت لوگوں کے سامنے ہیں کیا کہیں کوئی سینٹی پریویل کر سکتی ہے اس وقت اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بغیر لیڈرز کے ہو رہا ہے لوگ کوئی لیڈ نہیں کرنے والا لوگ خود سے باہر نکل پڑے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ عمیر بھائی اس وقت بہت تکلیف ہے میں داری بات ہے اس وقت دل اونسلی رو رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا کدھر تک پہنچ گئے ہم تو کتنے ہفتوں سے کتنے مہینے سے کہتے ہیں کہ خدا رہا سینٹی شوڈ پریویل اس گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ کیا یہ کیوں ہم سے پاکستان میں ایسے حالات کیوں کریٹ کی جارہے ہیں ٹیرس آف کیسز ہیں فستائیت ہو رہی ہے زمان پاک کے حملہ اس لیڈر کے اوپر حملہ اور بھائی کیسز بنائیں ضرور کریں لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں کر دی گئی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی جو ہے اس کو نبھائے جا رہا ہے پاکستان کو اینارکی کے طرف بھائی ڈیزائن لے جانے کی کوشش کی جاریے کچھ اندرونی قوتیں ہیں پاکستان کے باہر کے جو قوتیں ہیں تو ان کا اپنے بھائی کوئی نیکسز ہو گیا ہے لیکن آج جس قسم کے میں نے ویژیو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں امیر آباد بھائی یہ چھوٹی موٹی بات ہے فراد گوگی اور یہ القادر ٹرسٹ میں سمجھتا ہوں ان کے بڑی لانگ کم امپلیکیشن ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے اور پاکستان میں بے شک وہ آ گیا ہے نیپا قانون کی دناب نیپ کو ختم کر دو یہ کر دو وہ کر دو میرے سامنے یہ نیپ کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں ہے میرے سامنے اس وقت پاکستان کی سالمیت پاکستان کی عوام اپنے یہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کی انٹرینل سیکیورٹی اور پاکستان کے اندر کی معیشت یہ ہیں اور اس وقت پاکستان کو بچانے والی بات ہے لیکن 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 بگیڑے سب پاکستان کو تو بگیڑے سب پاکستان کو تو نہیں بچایا جا رہا بات آپ جانتے ہیں نو اپریل دوہزار بائیس کو شروع ہوئی اس کے بعد ایک جماعت کو کس طرح کارنر کرنے کی کوشش کی گئی مقدمات پر مقدمات بنیں ان کے لانگ مارچ کے ساتھ کیا ہوا حکومت ایک طرف ہے ساری سیاسی جماعت حکومت کے ساتھ ہیں ادارے حکومت کے ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی بہرحال عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ حکومت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن کس کے ساتھ ہے تو ایک جماعت اتنا کارنر ہو چکی ہے اور پھر معاملہ انتخابات تک پہنچتا ہے اور سپریم کورٹ بیچ پہ آ جاتی ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کا تصادم شروع ہو جاتا ہے میڈیا پولرائزد ہے سوسائیٹی پولرائزد ہے یہ کچھ لوگ ہیں اس ملک میں بگیر صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو ہمیشہ بیچ میں آکے معاملات کو حل کرتے رہے ہیں میری یہ کنوکشن ہے ایمان کی حد تک کہ یہ جو کچھ گیرہ اپل کے بعد ہوا ہے پاکستان میں آل راؤنڈ کلیپس تھی ہوا ہے چاہے آئینی آئین کے آئین شکلی ہوئی ہے چاہے سپریم کورٹ کو گفائی کیا جا رہا ہے چاہے پالیونٹ جو ہے وہ عجیب قسم کی ایک ویشیس سیکل میں ہمتھارے ہوگئے معیشت کا معاملہ یہ پی ٹی آئی امران خان یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 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 it is not all that simple جس طرح کہ مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے there is more to it than میری سری آئے اور ٹھیک ہے جنرل بایدوار چلے گے جنرل فیض حمید چلے گے لیکن ہمارے دن میں تو یہ ہی تھا کہ انشاءاللہ پاکستان پر ستون ہوگا حالات بدلیں گے سب ٹھیک ہوگا اور جو کچھ ہم نے پیچھلے آپ کے سنگل بھی شاید ڈراپ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت صورتحال پورے ملک میں ایسی ہے کہ یہ پہ دفعہ 644 لگ چکی ہے کہ یہ پہ انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ یہ موبائل کنیکٹیوٹی بند کے جاری ہے اعتجار چکے پورے ملک میں جاری ہے نہیں چاہایا چاہ رہے ہیں متعلقہ حکام کے وہ اعتجار سے لوگوں تک پہنچ سکے تو بہرحال انٹرنیٹ کا ایشوز آ رہے ہیں راج عامر عباس صاحب نیاب کیس جو عمران خان صاحب کا ہے اس پہ اگر آپ کومنٹ کر سکیں کہ یہ کتنا مضبوط کیس لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہو سکتی ہے نہیں اس کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے دیکھیں جی بڑی کلیر سی بات ہے کہ نیاب کیس شروع کہاں سے ہو رہا ہے ان لوگ فل ارس سے پہلی بات ہے کہ جو ہائی کوٹ آف اسلامباد ہے وہاں اندر اہاتے میں کسی بھی طریقے سے لیگلی ارس کی ممانت ہے ارس نہیں ہو سکتا اور سپریم کورٹ میں مجھے یاد ہے اسی نیاب نے کسی شخص کی بیل کنسل ہوئی تھی اسے سپریم کورٹ کے اہاتے سے ارس کرنے کی کوشش کی ارس کیا تو بولا لیا گیا نیاب کی پوری ٹیم کو اور وہ ریکال کرنا پڑ گیا نیاب کو اس شخص کو چھوڑنا پڑ گیا تو پہلی بات ہے کہ یہ تو ارس ہی غلط ہے پھر نیاب کے قوانین میں کافی امنٹمنٹس آ چکی ہیں اور ان امنٹمنٹس کے تحت اب جو ارس ہے اس کا اختیار بہت محدود کر دیا گیا ہے اور ارس جو انہوں نے کہا کہ جی ہم بار بار بولا رہے تھے ذہن میں یہ رکھئے جو نیاب میں دفعہ ہے ارس کی اس میں بڑے کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر ڈیورنگ انویسٹیگیشن کسی کو بارہا بولایا جائے اور وہ انویسٹیگیشن کو جوئن نہ کرے یہاں پہ انکوائری ہو رہی تھی اور غالباً میں خلق دو چار روز پانچ روز قبل وہ انکوائری کو کنورٹ کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں تو انویسٹیگیشن میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو نیاب قانون میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ انویسٹیگیشن میں کنورٹ کریں گے ایک آپ ریپورٹ بنائیں گے وہ ریپورٹ میرے پاس اب بھی کہیں کہ اس کی پڑی ہوئے جہاں انکوائری سے انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی وہ ریپورٹ آپ ایکیوز کو دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ آپ خلاف ہم نے یہ انکوائری کی اس میں یہ میٹیریل اکٹھا ہو گیا اور یہ آپ کے پاس انکوائری کی مکمل ریپورٹ ہے اب ہم اسے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر رہے ہیں آپ سے شریف لیائیے اور تفضیش کو جوائن کریں تو یہ پورا پروسس انہوں نے امیٹ کر دیا یکم تاریخ کا آرڈر تھا اور اس طریقے سے انہوں نے بولا کہ رینجرز کو جس کی ضرورت نہیں تھی یہ اریسٹ کیا جس کلیرلی شوز کہ جناب یہ ایک وینڈکٹیف قسم کا عمل ہو رہا ہے ایک فلیٹیکل بکتمائزیشن والا عمل ہو رہا ہے اور کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ جی القادر یونیورسٹی کی زمین ہوتی ہے اراجہ صاحب یہ فرمائے گا کہ جیسے ہی گرفتاری ہوئی تو فوری طور پر چیف جسٹس آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق انہوں نے اس کا نوٹس لیا انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا سیٹری داخلہ کو طلب کر لیا ڈی جی نیپ کو طلب کر لیا پروسیکوٹر جنرل کو طلب کر لیا آگئے سماعت ہوئی عدالت نے سوال و جواب ہوئے فیصلہ محفوظ ہے اس میں کیا ایکسپیکٹڈ لی عدالت کیا کہہ سکتی ہے دیکھ اس میں عدالت نے کچھ بھی نہیں کرنا فیصلہ محفوظ کیا عدالت کچھ چاہیے تھا کہ اگر آئی جی کو بلایا ہے انٹیریر سیکسی کو بلایا ہے ڈی جی نیپ کو بلایا ہے پروسیکوٹر جنرل کو نیپ کو بلایا ہے تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے کہ عمران خان صاحب کو بھی ساتھ لے کے آئیے اور ان کو بھی پروڈیوز کریں جب یہ نہیں تھا تو میرا اسی وقت یہ کہنا تھا کہ یہ تمام کاروائی جونسی ہے اس میں کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا تو بھلے سے کل کو چار حولداروں کے خلاف وہ کرتے ہیں کہ جی تم نے غلط کام کیا تھا تم کو نوکری سے فارق کیا جا رہا ہے تم نے ہائی کورٹ کی سینکٹیٹی کو دیکھیں یہاں ہائی کورٹ کی سینکٹیٹی کی بات نہیں ہو رہی یہاں آئین کی سینکٹیٹی کیونکہ آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے آرٹیکل ٹین کی آفزی پانکٹیٹوشن راجہ صاحب جہاں سپریم کورٹ کی سینکٹیٹیٹی واقعی نہیں رہ رہی وہاں ہائی کورٹ تو پھر اس سے بھی نیچے کی کورٹ ہے ایک اجازت آپ کی اجازت سے ایک بریک بریک سے واپس پہ واپسی پہ یہی سے بات آگے رہے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید صورتحال جہاں کشیدہ ہے اس وقت پورے بلک کے اندر بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں اور بہت ساری معلومات آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں شاید آپ تک پہنچا ہی نہیں جا رہی اور وہ معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ساری رکاب اٹھے پیش آ رہی ہیں راج عامر عباس صاحب آج کی رات بہت اہم ہے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں علی زیدی صاحب تحریک انصاف کے رانوما کے سندھ کے صدر ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا اس سے پہلے بھی انہیں گرفتار کیا گیا کچھ اور رانوماوں کا نام بھی سامنے آ رہے ہیں جن کی گرفتاریاں متوقع ہیں یہ اطلاعات کل سے آنا شروع ہو گئی تھی اگر یہ گرفتاریاں بڑھتی ہیں اور اگلے چند گھنٹوں میں تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ گرفتار ہو جاتی ہے عمران خان پہلے اندر ہیں تو ایک پلٹیکل پارٹی کے لوگوں کو موبیلائز کرنے والا تو کوئی نہیں رہ گا تو حکومت کے پاس تو پھر یک طرفہ کھیل ہوگا بالکل جو پلان لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سیکنڈ ٹیئر اگر اریسٹ ہوتی ہے تو ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا پارٹی سٹکچر ہے اس میں وہ اس طریقے سے ارگنائز نہیں ہیں کہ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستان پیپس پارٹی یا بی ایم ایل این کا ہے کیونکہ گراس روٹ پہ ان کو آپ دیکھیں تو اس طریقے سے وہ پارٹی سٹکچر نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں سمجھنا ہوں کہ پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی بات ہی نہیں ہے ان کی کال کی بات ہی ہے اگر لوگ نکلیں گے تو وہ اس اریسٹ پہ عمران خان کی اریسٹ پہ نکلیں گے اور وہ داؤٹ اینی کال نکلیں گے جو کہ بہت ڈیجریس ہے یہ لیٹر آن یہ پھر ایک گروپ کی چولیوں کی شکلیں بنیں گی جس کو کہ وہ پھر پارٹی پولیٹک سے ہٹ کے یہ ایک ایسی چیز بنتی جائے گی ڈیولپ ہو جائے گی کہ جو میں نہیں سمجھا کہ کوئی ایک پوزیٹف چیز ہے جس سے ملک کی میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماب جسٹس یا ماب کا جو سٹیٹیجی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے بنسبت اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے جو لیڈ کر رہا وہ تو چلیں کسی نظام کے تحت لیڈ کرے گا لوگ خود سے نکل پڑیں گے تو وہ تو حالات ٹھیک تھی رہیں گے پھر ایکسیکلی وہ پھر وہ دیکھیں گے نہیں ان کو آرگنائز نہیں کر سکے گا ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا ابھی اطلاعات آگئی ہیں راجہ صاحب ابھی اطلاعات آگئی ہیں کیونکہ لما بلما صورتحال تفدیل ہو رہی ہے اسے میں آپ کو ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ سرویسز کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس میں ٹوٹر فیس بوک یوٹیوب اور جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹ پرکنگ پلیٹفارمز ہیں ان دنیا کیا کہے گی پاکستان کے بارے مراجہ صاحب دنیا تو آپ کے علم ہے کہ آلریڈی نوٹ کر رہی ہے کہ جناب یہاں پہ کسٹوڈیل ٹوٹر ہو رہا ہے مجھے تو کسٹوڈیل ٹوٹر کی ایگزیمپل نظر آئی آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر گلز کے ساتھ ہوا دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا آپ کے جنرلیس کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے تو یہ ہم اس طرف تو جا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو دنیا کی پارز بھی اس میں انوالن ہیں اگر واقعی مران خان صاحب کو انٹرنیشنل پارز بھی کچھ پسند نہیں کرتی تھی جنرلیس کونس پاریس تھی ہم تو وہ خالی ففت جنریشن وارفیر کا سنتے آ رہے تھے لیکن وہ کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو دشمن کرنا جا رہا تھا وہ آٹومیٹیکلی ہمارے ملک میں آ چکا ہے اب اس کیلئے سینیٹی ہی وائد ہیل ہے اس کیلئے راجہ صاحب پوری دنیا میں اب انٹرنیٹ جو ہے اس کو فنڈمنٹل بیسک یومن رائٹس میں اب شمار کیا جانے لگا ہے کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اگین فنڈمنٹل رائٹس میں ہے انفرمیشن ایکسوس تو انفرمیشن اور ڈیموکریسی میں آپ انفرمیشن کو کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ پھر لوگ جان سکتے ہیں نہ نہ وہ آواز کوٹس تک پہنچ آئی جا سکتی ہے آج رات تو پھر حکومت کچھ بھی کر گزرے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے معلومات آئی ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو رو رہے تھے کہ آپ انڈین اوکپائٹ کشمیر میں دیکھئے کہ اسی چیز کو رونا کے ساتھ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی ان کو سہولت نہیں تھی ان کو سوشل میڈیا کی نہیں تھی اور وہی اگر چیز ہمیں اپنے نظر آ رہی ہے انٹرنیٹ نہیں ہیں تو مجھے مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ وہ سیول سوسائٹی وہ لوگ جو بات کرتے تھے وہ میڈیا کے بڑے سینئر جنرلس جو کہ ایک اکلمے کے لیے بات کرتے تھے جناب یہ تو ہمارے رائٹ ہیں فنڈمنٹل رائٹ عدالتیں اب اس میں کیا کریں؟ کیا کیا عدالتیں بہرحال عدالت کسے اوپر تو پھر کوئی فورم نہیں ہے جب ملک میں ہر طرف مایوسی چھا جا ہے تو پھر ایک ہی وہ دروازہ ہوتا ہے جس کو عدالت کہا جاتا ہے بہت بہت شکریہ راجعہ عمیر عباس صاحب غیر فاروق عمید صاحب ہمارے ساتھ تھے ایک بریک پہ جاتے ہیں بیک سو افسی بھی بات کریں گے سانے پارا چنار بریک کے بعد خوش آمدید ظلہ کرم کے علاقے پارا چنار میں چار مئی کی ڈھلتی دوپہر جب شام میں داخل ہوئی تو منظر سرخ تھا لیکن یہ سرخی ان آٹھ بے گناہوں کے خون کی تھی جنہیں ایک وحشت زدہ حجوم نے بے سبابی خون میں نہلا دیا تھا پارا چنار کے تری منگل کے علاقے کے ایک سرکاری سکول کے کچھ اساتذہ حسب معمول اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد اپنے گھروں کو جانے کے لیے باہر نکلے تھے تو ایک مشتہل حجوم کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے واپس سکول پہنچے اور سٹاف روم میں پناہ لی لیکن حجوم نے دعویٰ بول دیا اور قوم کو امن محبت اور بھائی شارعے کا درست دینے والے ان چار معصوم معلموں اور تین مزدوروں کو فارنگ کر کے شہید کر دیا گیا چار مئے کو اس خون آشام سہپیر کو زلہ کرم کے علاقے پارا چنار میں مجموعی طور پر آٹھ بے گناہوں کو شہید کیا گیا تھا افسوس ناغ بات یہ ہے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ پروپیگنڈا پھیلے جا رہا ہے کہ مزہورہ واقعہ زمین کے تنازع کا شاخصانہ ہے تہم تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ دل دہلا دنے والا معاملہ فرقہ واریت کا نتیزہ لگتا ہے برطانوی جریدے بی بی سی کے ریپورٹ کے مطابق یہ زمین کے تنازعات کا معاملہ نہیں کیونکہ جو ٹیچرز قتل ہوئے وہ مختلف گاؤں کے رہنے والے تھے ان کی باہمی رشتہ داری بھی نہیں تھی تو کیسے یہ کسی زمین کے ٹکڑے کا تنازع ہو سکتا ہے قتل ہونے والے ٹیچرز ان علاقوں کے نہیں بلکہ دور دراز علاقوں کے تھے اور زیادہ تر بنگش ہے اسی طرح تین مزدور جو قتل ہوئے وہ بھی مختلف علاقوں کے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ آخر اصل واقعہ کیا ہوا تفصیلات کے مطابق چار مئی کی دوپہر لگ بگ ڈیڑھ بجے زلہ کرم کے مقام میں نور کی پر گاڑی میں سوار محمد شریف نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اس کے بعد موبائل فانس پر یہ پیغامات وائرل ہونا شروع ہوئے کہ محمد شریف کو ایک دوسرے مصلت کے لوگوں نے قتل کر دیا بعد ازا تری منگل کے علاقے میں ایک مشتہل حجوم نے گورنمنٹ ہائی سکول پر دھاوا بولا اور سٹاف روم میں موجود شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو تشدد کے بعد قتل کر دیا یاد رہے کہ کرم جنسی اور پارا چنار شیعہ اکثریتی علاقہ جو وقتاں فوقتاں فرقہ والیت کی زد میں رہتا ہے پاکستان میں مذہبی بنیاد پر پہلا قتل پارا چنار میں اسی کی دہائی کے شروع میں ہوا تھا اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے نومبر دو ہزار چودہ میں شیعہ رانوما علامہ نواز ارفانی کو کرم جنسی میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا اسی طرح جون دو ہزار بائیس پہ کرم جنسی میں ہی پانچ افراد شدد پسندی کا نشانہ بنے جن میں دو شہید ہو گئے تھے دو ہزار سترہ میں پارا چنار کے ایک بازار میں بم دھماکے کے نتیجے میں شیعہ کمیونٹی کے تقریباً ستر افراد شہید ہو گئے دو ہزار پندرہ میں پارا چنار میں ہی ایک بم دھماکے کے نتیجے میں پچیس افراد شہید ہو گئے فرقواریت پاکستان کا ایک محلک مرض ہے جو ہمارے حکمرانوں اور شاستدانوں کے غیر ذمہ درانہ رویوں کی وجہ سے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے یہ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاستدان مجلس عبادت المسلمین کے مرکزی سیکرٹی چنرل ناصر شرازی صاحب ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ صورتحال آپ کے سامنے ہے واقعہ کسی اور نویت کا تھا اس کو ایک اور رنگ دیا جا رہا ہے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے بہت شکریہ امیر باس اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے اگرچہ ہم ایک غم کے واقعے کی اوپر بات کر رہے ہیں لیکن اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بات کرتے ہوئے ایلیبریٹ کیا ہے ایک تو آپ پہلے انفارمڈ ہیں دوسرا آپ نے ایلیبریٹ کیا ہے کہ یہ جو مارے جانے والے تھے ان کا کوئی مسلک تھا اور اسی مسلک کی بنیاد کی اوپر ہی ان کو چنکا نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ جب تک ہم بیماری کو ریلائز نہیں کریں گے اس کو ڈائیگنوز نہیں کریں گے ہم اس کا حل نہیں کر سکتے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ جو ایک ایفٹ کی گئی جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کیونکہ وہاں اگر کوئی زمینی تنازع ہے تو وہ کیدو گاؤں کے اور پیوار گاؤں کے درمیان ہے یہ والا جو معاملہ ہے یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے اور جب پلارٹ کیا ہے میں اگر آپ کو یوں خلاصہ بتاؤں کہ ایک دن پہلے وہاں پر جو ایڈیوکیشن کی حوالے سے کوہارڈ بورڈ کے آپ کو بتا پیپرز ہو رہے تھے یہ پیچرز وہاں جاتے ہیں بیوٹی دینے کے لیے تو ان کو ایک دن پہلے ٹیلی فونز کر کے کہا گیا کہ اگر آپ ڈیوٹی پر نہیں آئے کل سپوچھ چیکنگ ہوگی اور محکمہ تعلیم کے آفیسرز آئیں گے لہذا کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کل سپو وہ اپسنٹ ہو تو انشور کیا گیا کہ وہ کل پیزنٹ ہو نمبر ایک نمبر دو کہ جب وہ وہاں پر موجود تھے اور اسی طریقے سے کچھ مزدور تین مزدور جو وہاں پہ لیبارٹی کی کنسکشن کام کر رہے تھے تو جب ایک پینک کریئٹ ہو گیا اور ماحول بنا دیا گیا اور لشکر کشی کا ماحول بن گیا تو یہ دائرے اکٹھے ہو گئے اور پھر اس کے بعد صرف ان کو شہید نہیں کیا گیا ان کو گولیاں نہیں ماری گئیں ان کو ڈیٹین کیا جا سکتا تھا ہرس کیا جا سکتا تھا ان کو گولیاں نہیں ماری گئیں بلکہ ان کے جسم کے آزاق کاتے گئے ہیں اس کو خنجر کے ساتھ جو ہے وہ پورے جسم کو مقلب سے اسے چیرا گیا ہے یہ خود جو ہے ایک میسج ہے پارچنار کے لوگوں کو اگر آپ کو یہ اس طرح سے بارڈیز دی جائیں تو نتیجتاً لوگوں کے جذبات برنگیختہ ہوتے ہیں وہ رد عمل کی طرف جاتے ہیں لوگ جو ہیں اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ اگر ہم جو ایک لحاظ سے وہاں اور اسی طرح وہاں کا مرکز کیونکہ اس وقت جو وہاں کے ذری ناظر میں میر ہیں وہ بندے سے ویدت سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کا جو مرکز ہے اس نے اور تیرک حسینی جو تین بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اگر یہ فوری طور پہ ایک پازٹیب رول پلے نہ کرتے اور عمامی پریشن کے باوجود یہ لائن نہ لیتے تو وہاں پر ایک ٹرٹ فر ٹیٹ ریسپانس شروع ہو جاتا اور ایک پوری حالت جنگ شروع ہو جاتی آپ کے لئے میں ہے ناصر صاحب مجھے اس بات کی ذرا وضاعت کیجئے گا کہ چونکہ آپ اس قسم کے متعدد باقیات جو قضا اشتہ دس بارہ سالوں میں پاکستان میں ہوئے ہیں خاص طور پر فرقہ واریت پر ممنی اس میں آپ خود ان معاملات کو ڈیل کرتے رہے ہیں ان کی گھرائی تک جاتے رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ آپ کسی واقعے کی اصل حقیقت کو ریاست اس پر پردہ ڈالنے کی کیوں کوشش کرتی ہے ان حقائق کو چھپانے سے کیا ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان پر مٹی ڈال دیں گے یہ اہم بات ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ معاملہ پرولانگ ہو رہا ہے دیکھیں اس کی جیو پولٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے یہ علاقہ جو قرب ایجنسی ہے تین سائٹ سے افغانستان سے میں گھری ہوئی ہے یہ بہت لمبا بارڈر ہے افغانستان کا جو یہاں سے اور یہ ایک ایسا بارڈر ہے کہ جہاں سے قابل اور دیگر اہم علاقوں کی رسائی بہت آسان ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی اوپر ایشو ہے وہ ایشو ہے ٹی ٹی پی کو وہاں پہ وہاں کے سٹرانگ گولڈ بیسز کا ہونا اور وہاں سے پاکستان کے اندر کراس بارڈر انفلٹریشن ہونا یہ کراس بارڈر انفلٹریشن اگر ہوئی ہے تو وہ وہی سے ہوئی ہے اسی طریقے سے ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں کی جو وہاں پر چھونیاں ایگزسٹ کرتی ہیں مراقض ایگزسٹ کرتے ہیں وہ چند سو میٹر کے فاصلے پر ہیں کلومیٹر بھی نہیں چند سو میٹر کے فاصلے پر ہیں اور پھر اسی طریقے سے اس سے پہلے چونکہ بہت ساری ٹیچرز اس سے پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ ان کو ایسے علاقوں کے ادار پوسٹ کر دیا جاتا تھا کہ وہ سرکاری ملازم ہے اس کو جانا پڑتا ہے جہاں اس کی سیکیورٹی ممکن نہیں تھی جہاں روٹ کے اندر بھی اور جہاں دیسٹینیشن کی اوپر بھی تو وہاں رستے میں بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور یہ سارا ایک پورا پلارٹ بنایا گیا اور اس سے پہلے ایسے پلارٹ بند رہے ہیں ایون سنگل کیس کے اندر بھی جب قاتلوں کو نہیں پکڑیں گے جب ریاست مقتول کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی جب ریاست قاتل کے مقابلے میں اپنی سٹیٹ کی بل اور سٹیٹ کی کمیٹمنٹ ہے اس کو شو نہیں کرے گی جو ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں جب وہ مظلوموں کے ساتھ وہاں جا کر کھڑے ہونے اور ایون ان کے ساتھ تازیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو الٹی میٹلی جو ہے وہ انہیں کنسیل کرنا پڑے گا وہ کنسیل افیٹ کریں گے اور اس طریقے سے ہی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں بعض ایسی فیملیز ہیں کہ جن کے تین افراد اگر گھر کے اندر ہیں تو دو افراد پہلے خود کچھ ہم لوگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں جو اس واقعے کے اندر شہید ہو گئے ہیں یہاں بعض ایسے پیچرز ہیں کہ جو پاکستان میں بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر جا سکتے تھے جو ایمپل اور پی ایش ڈی لیول کے بارٹنی زولوجی کے اندر تھے لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو اور اس علاقے کو سرم کرنا آتری مینگل کو جو ہے وہ اپنے لئے ضروری سمجھا اسادزہ کو نشانہ بنایا گیا معاشرے کے ایک ایسی پلس کو ہاتھ لگایا گیا ہے کہ جس پہ رد عمل بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں بہت بڑی لیکج بھی ہے اور بہت بڑی آپ کہلیں کہ اگر میں بہت پازکر انداز کے اندر کہوں تو لا انفورسمنٹ کی بہت بڑی گفلت ہے لیکن اس سے بڑی گفلت یہ ہے کہ آپ مسئلے کو تسلیم نہ کریں اور مسئلے کو ریزارب کرنے کے لیے مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور جو قاتل ہیں ان قاتلوں کو پکڑنے کے لیے سٹیٹ کی کمیٹمنٹ اور سٹیٹ کا جو اپریٹس ہے وہ وہاں پہ ہمیں پرکٹیکلی ایکٹیب ہوتے نظر نہ آئے تو پھر آپ کا پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ ٹویٹ کریں آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ نہیں یہ اپریزاربی تنازع تھا اور یہ زمینوں کا تنازع تھا اور اس وجہ سے یہ ہوا ہے کوہارٹ سے لے کے میں آپ کو بتاؤں کوہارٹ میں درجنوں ٹیچرز کوہارٹ کی بات کر رہا ہوں یہاں سے شروع کریں یہ کوہارٹ ٹل پارچنار روڈ ہے اور یہ پاکستان کا بہت سٹیٹڈک روڈ ہے جو اندر سی پیک کو کنیکٹ ہونے جا رہا ہے اس روڈ کے اوپر کوہارٹ میں درجنوں ٹیچرز کو شہید کیا گیا ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور اگزئی کا علاقہ شروع ہوتا ہے اس میں درجنوں لوگوں کو اسی طرح شہید کیا گیا ہے سینکڑو لوگوں کو پھر ٹل ہنگو پارچنار روڈ کے اوپر بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے کئی ہزار شہید ہیں سینکڑو نہیں ہیں کئی ہزار شہید ہیں ان لوگوں نے کراسپ بڈر انفیٹریشن کو قبول نہیں کیا انہوں نے وہاں سے لوگوں کو طالبان ایزیشن کو پاکستان کے اندر ایکسس پروائیٹ نہیں کی انہوں نے اس سرزمین کو مور آر لیس سیکیور کیا ہے پاکستان کے لیے آپ جائیں میں آپ کو بہت انٹریسٹی فینامنا بناوں میرا پاس وقت ختم ہو گیا ہے شرائی صاحب میں معذرت تھا ہوں وقت بلکل ختم ہو گیا ہے بہت بہت شکیہ ناصر عباس شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ظلم ظلم ہے ظلم کو اچھے یا برے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ظلم کو کسی مصلح میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کسی مذہب میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کاش کہ پاکستانی ریاست اس بات کا احساس کر لے کہ ظلم ظلم ہے اور ظلم اگر بڑتا چلا جائے تو پھر ریاست کے وجود کو خطہ لاک ہو جاتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھتا رہی گا تبیہ